مر گئے بھی چلیئے گھر جا رہی ہے ابھی تین تین بر تو ہم سے مل لیا مجھ سے بھی ہے اس سے ہم آسفہ سے دیں شبک ہے اسلام علیکم بس میں فل تیاری میں انتظار کر رہا ہوں ایڈوین آپ کو پتا ہے جو الیکٹیشن ہے اور میں پھر بتا رہا ہوں سرٹیفائیڈ الیکٹیشن ہے اس لیے میں اس کو اس کی کوالیفکیشن بتاتا ہوں کہ یہ ان کنٹری میں بہت سارے لوگ جو سرٹیفائیڈ بندہ نہیں ہے اس سے وہ کام نہیں کرواتے یا کچھ انشورنس کمپنیوں کے بھی ایشیوز ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر اوبجیکشن کر سکتی ہیں تو میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ الیکٹک کا زیادہ تر کام میں اگر خود کروں بھی تو پھر میں اس کو بلواتا ہوں اور اس کے بعد کہتا ہوں کہ یہ دیکھ لے آپ اور اب میں نے فائنل یہ فیصلہ یہی کیا کہ اسی کو بلوائے اور اسی سے کروائے تو ابھی وہ آنے والے ہیں صبح آٹھ وجہ کا آپائنمنٹ اس نے ٹائم دیا تھا اور جیسا کہ میرا قریبی دو سے آج سے چھبیس ستائیس سال سے ان سے دوستی ہے اور ایک پیزے پہ ہم اکٹھے کام کرتے رہے ہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور آسفا بھی اسی پہ از اے ریسیپشنسٹ وہاں پک آرڈر پک کر کہہ لے آرڈر دینا لے وہ کام کرتی تھی تو وہ چونکہ آسفا سے بھی اس کے اسی وقت سے اس کی جان پہچانا اور میں تو ہم تو دونوں ڈرائیور تھے بہت اچھا انسان ہے میں میں تو خود حیران ہوتا ہوں دیکھیں ہر کنٹری ہر ریجن کے لوگوں کی اپنی اپنی کوئی کوالٹیز ہوتی ہے تو میں بڑا حیران ہوں کہ یہ بندہ ماشاءاللہ اتنا آنیسٹ اور دوسری بات ہے کہ گریڈ ہی نہیں لالچی نہیں اب کہہ ہزاروں کا کام ہوتا ہے اور یہ بندہ مجھے کہے گا نہیں بھر وہ چیزیں لے آؤ یار میں لگا دوں گا بچھوڑو آپ اپنا مٹریل بائے کر لو اور میں لگا دوں گا ایسا انسان ہے یہ پھر خیر میں ایسا نہیں کرتا ہوں پھر فورسلی میں اس کو میں کہتا ہوں بھی نارمل جو آپ لوگوں سے لیتے ہو مجھ سے بھی وہ پیسے لیے مہربانی کر کے لیا کرو نہیں تو پھر میں کسی اور کو ایسے میں نے اس کو تھرڈ کیا کہ میں کسی اور کو بلاؤں گا تو میں نہیں بلاؤں گا تو آپ کو بتا ہوا لائبہ کا گاڑی کا چارجر ہو ٹیسلا کا یا کچھ بھی ہو تو ابھی آنے والے ہیں تو ہم نے کاؤنٹنگ کی آپ بھی حیران ہوں گے کیونکہ ویڈیو بھی آپ بناتے ہیں دیکھیں دونوں پرپس ہے ایک تو گھر اچھا لگتا ہے لائٹنگ کے ساتھ اور پھر اگر اس کی لائٹنگ پوری نہیں ہوتی تو پھر ہمیں ویڈیو میں بھی آتا ہے ویڈیو میں بھی دارکنیس تو دونے ہی دن کہلیں اور پورٹ لائٹس آپ کو پتا وہ ٹرینڈ بھی ہے اور اچھی بھی لگتی ہیں جہاں شینڈلیر ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے باقی دوسری تمام لائٹیں تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ما شاء اللہ ہم نے جب ٹپ ٹپ کل ٹروٹل کیا سارا تو یہ تقریبا سیونٹی فائل پورٹ لائٹس یہ بنیں گے آل ٹوگیدر یعنی گراؤنڈ فلور پہ اور فسٹ فلور پہ دونوں نیچے اور اوپر دونوں تو آج وہ آئیں گے اب دیکھنا کتنا ٹائم لیتے ہیں میرا اپنا خیال ہے کہ میکسیمم دو دن میں انہوں نے یہ کام سارا کر دینا ہے آپ لوگ کو کسی کو بھی ضرورت ہو تو میں اس کا نمبر پہلے بھی ٹیک کیا ہوا ہے اچھا یہ آل ان وان ہے تمام کام یہ کرتا ہے الیکٹر کے بیسمنٹ بناتا ہے واشنوب بناتا ہے فلورنگ کرتا ہے تمام چیزیں کرتا ہے تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ بھی یہ میرا بڑا تعلق واسطہ اور میں نہیں سمجھتا اگر میرے حوالے سے آپ کوئی بھی شخص اس کو بلائیں گے اور یہ اوبرچارٹ ہی نہیں کرے گا کم سے نہیں تو کم اگر آپ یوں بھی لے لیں کہ ایوریج جو ریٹ ہے دنیا کا اگر وہ بھی لیتا ہے تو ہے بڑا اچھا ایمانداری سے کام کرتا ہے اور آپ کو اس میں نہیں رکھے گا کسی اندھیرے میں یا سرپرائی دنیا بھی اتنے تو اتنے تو آپ باقی آپ لوگوں کے مردی ہے تو میں بس جلدی اٹھ دن کسی نے آنا ہوتا ہے پھر مجھے نید بھی نہیں آتی اللہ اٹھ کے بیٹھا ہوتا ہے چاہے بھائی پی کہ میں صرف گھر میں اکیلہ ہی جگہ ہوا ہوں اور بس جب یہ پہنچیں گے تو انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا آج تو پھر وہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ بٹن شیٹن سارے ان کے آوٹلیٹ جتنی بھی سب چینج کرانی ہے لیکن آج پہلے سٹیپ میں یہ پاورٹ ہے کہ کم سے کم یہ گراؤنڈ فلور کو تو اس کو پورے کو وہ بنا لیں میں آپ کو تھوڑا سا بیسے دیکھیں اس کی حالانکہ یہ کوئی خراب نہیں ہے لیکن وہی بات ہے لیکن پھر وہ دنیا کے ساتھ جب چلتے ہیں تو آپ کو پھر یہ اس کی قیمت بھی پیہ کرنی پڑتی ہے اب یہ مہن سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس وڈ کو آپ کا یہ سیٹ ہو گیا اور خانہ کعبہ یہ تصویر ہو گیا ماشاءاللہ کتنی میچنگ سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود بھی آسفہ اور ان کا خاص طور پر آسفہ اور خانہ کا باقی لائے باوزہر اسامہ بھی یہ زیادہ ان چیزوں کے اوپر زیادہ نہیں ہے فوکس کا دبا ٹھیک ہے تو ان کا یہ کیا یہ وڈ فلورنگ کم سے کم یہ گراؤنڈ فلور کی اس کو یہ یہ ٹائلوں کے کو بھی اچھا بچھا پلین یہ کیا ہے یہ پھر میں نے ان سے کہا میں نے کہا دیکھو یہ گن کچھرا اتنا پھیلانے کی ضرورت نہیں آپ ان کو نکالو نہیں دیکھیں اس کو کو ٹائل کو نکالنے کے بھی یہ لوگ الگ سے پیسے لیتے ہیں پر اسکوائر فوٹ کے حساب سے اس کا بھی لیں گے اور وڈ کو نکالنے کے بھی پر اسکوائر فوٹ کے حساب سے وہ الگ سے پیسے لیں گے تو آپ کے اٹھارہ سا دو ہزار تو آپ کے یہی بن جائیں گے ڈالر بن جائیں گے ان کو نکالنے کے اور میرا کہنا ان سے یہ کہ آپ اب آپ خیر ایگری کر گئی ہیں ان کو پتا ہے جو چیزیں میں ٹیکنیکل ان کو بتاتا ہوں دیکھیں یہ اپنی جگہ پہ مضبوط رہے یہ فرش اپنی جگہ پہ ایسی رہے آپ اس کے اوپر چونکہ جو ہم نے لگانی ہے وہ آج کل وائنل کا ہی دو چل رہا وائنل ہی اسکریچڈ نہیں پڑتے اور وہ بڑا پائدار بھی ہے سب زیادہ لوگ اس کو پسند بھی کر رہے اور یہ ہی چل رہا آج کل اور اور وہ دوسری بات ہے کہ پیور وڈ جس کو ہم کہتے ہیں ایکچوال جو وڈ ہے اس سے وہ سستی بھی پڑتی ہے تو پھر ہم نے اس کو لگانا اب یہاں ٹیکنیکلی یہ ضرور آپ اپنے گھر میں یہ دھیان رکھیں جب بھی کوئی ایسا ہو دیکھیں یہ 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 ان میرے حساب سے یہ فلورنگ اگر یہ بلڈر کرتا تو ان دونوں کا لیول ایک ہوتا ابھی ایک نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں تقریباً ون کوارٹر آف انچ سے بھی لیس کہہ لیں آپ کو یہاں اس کی ہائٹ ہے تو اب ہم نے پہلے اس کو کوئی چیز لگا کے ایک پلائی ملتی ہے وہ اس کے جیتے ایڈوین سے میری ڈسکس ہوئی تو اس کے لیول میں اس اس کو جو ہماری ٹائلے ہیں اس کے اوپر وہ لگائے گا تو اس کے برابر آجے گا پھر تھرو جو ہے پورے کا پورا وہ ایک ہی جو نیٹرل کلر آج کل زیادہ ترچر رہے وہ چوز کرنا ان کا کام وہ چوز کلر سنہ اور آسفہ وہ کر چکی ہیں میں میرے حساب سے لائبہ اوزہر سے بھی ان کو بھی دکھا لیا ان کو بھی پسند ہے اوزہر تو بلکل ہی باشا ہوگا تو آج دا ہوں کہ جو مردی کلر آپ کو اچھا لگتا لگا لیکن لائبہ کی انپوٹ بھی دیکھ لیا اور اس نے تو وہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے تو کب کرنا ہے پہلے ہم نے کہا لائٹنگ کا تاکہ ہم یہ ویڈیو شدیو بھی اس میں پھر ویڈیو سے زیادہ یہ کیسے لگ رہا جیسے اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں لائٹنگ بلکل بہت ہی کم نہ ہونے کے برابر اور بس میں ان کا آج کا آج کی ابتداء اس طرح اسٹارٹ لیتے ہیں پھر جو جو کام ہوگا بتاتا جاؤں گا اور میں پھر کہوں گا کہ آپ لوگوں کو اگر وہ پسند آتا ہے تو آپ کو اس کے میرے دوست کا جو نمبر میں دوں گا تو آپ ان سے ٹچ میں رہیں لیکن پلیز میرا کام پہلے ہو جانے دینا آپ نے بیچ میں نکال کرنی اس کو یہ دو دن تو یہ چاہیے ہیں پھر اس کے بعد اگر ویڈ فلورنگ کرنی ہوگی تو تین دن وہ چاہیے ہیں پھر یہ جو بٹن شیٹن جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں پھر ساتھ ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ جو بٹن ہیں ان کو بھی چینجتے ہیں وہ پٹی والا بٹن وہ لگانا ہے اور اوپر جو اس کا کور لگے گا وہ کلک کاؤں اس کے ساتھ ہی پلیٹ اس کے اندر لگے گا اور اس کے اوپر وہ کلک کر کے وہ بند ہو جائے گا تو آپ کو اوپر کی طرف اس کرو لگانے کی وہ ضرورت نہیں پڑے گی تو جو آج کل وہ ایڈوانس ہوں مہنگی ہوتے ہیں تھوڑے لیکن چلو ایک ہی مرتبہ کرا لیں گے جسے میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ اس کرو وہ ان کی اس کرو نہیں فلیٹس بلکل پلین ہوگا آپ نے وہ کلک آن کر دیا تو آپ کو ساتھ رکھیں گے انشاءاللہ جیسے آسوا کہتی ہے جو رینویشن ہو رہی ہے اور ایک ایک نے کومیٹس میں میں رخل میں میں آج ہی پڑا پڑا یہ کل بڑی خوشی ان کو بڑا پسند آیا مجھے بھی بہت یہ بیک یارڈ دیکھیں عام طور پر یہاں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ٹری لوگ بیک یارڈ کے اندر بہت کم لگاتے ہیں اگر ہوتے ہیں تو ان کو ہوتا کہ ہمارا بیک یارڈ چھوٹا ہو جائے گا لیکن مجھے پسند ہے بیک یارڈ میں اگر آپ کے اور یہ گرون اپ ٹری جس کو ہم کہتے ہیں مچور ٹری چار اور بڑے اکل مندی سے انہوں نے لگایا آپ یہ دیکھیں کہ ان کا تقریباً ایک میٹر انہوں نے ڈسٹنس جو والی وال ہے اس سے پیشے کر کے لگائیں تاکہ اس کی ٹہنیاں دوسرے کے گھر کی طرف نہ جائیں اور اگر جاتے ہیں پھر آپ نے ان کو ٹریم کرنا ہے سو یہ ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بیک یارڈ ہے بندئی گرمیوں میں اس کو بلکل انجوائیں کریں گے اور ایک وہ یہ وہ جو کمرہ اتسائی سٹوریج ہے جو اللہ بہت والوں نے پرانے گھر میں خود بنایا تھا انہوں نے جو بھی بنا بنایا ہوگا لے کے لگائے وہ بھی آپ کو ایک پلس پوائنٹ ہے اور یہ شہر میں دکھا چکا ہوں یہ کل سانا آپ ساری فیملی کل ادھر ہی تھی تو انہوں نے پھر یہ لی آؤٹ کر کے یہ اس کو بھی لگائے ابھی یہ دو لگانی ہیں اور ایک اور چیز شیئر کروں ایک صاحب اب ان کو دیکھیں نام میں معذرت کے ساتھ ابھی آج ہی کے کومنٹ میں آپ دیکھیں انہوں نے کہا جی ٹی وی اس کے اوپر آپ لگا دیں فرنس کے اوپر تو یہ یہ ہم پہلے سوچ چکے ہیں لیکن یہ بہت ہائی ہو جائے گا اس لیے اس کے اوپر اس کو لگانا مناسب نہیں ہے کیونکہ اس کی ہائٹ آپ آئی لیول پر ٹی وی کو دیکھنا چاہیے یہ بھی ایک ٹیکنیکل اس کا نکتہ ہے آپ اگر سچ کریں پتہ لگ جائے گا پھر بھی ایک آپشن ہے جیسے ہمارے اس گھر میں ہم نے کیا کیا تھا کہ یہ چونکہ فائر بہت اونچی ہے فائر پلیس تو اس کو کیا کیا کہ اس فائر کو میں نے کٹ کر کے ایک فٹ ڈیڑھ فٹ چھوٹا کیا تھا سمجھیں یہ یہ آلا اس کا پیس کاٹ اس کو کاٹ کے تو یہ والا پیس یہاں لگا دیا اس جگہ پہ تو وہ تقریباً ڈیڑھ فٹ چھوٹے ہو گئی پھر اس کے اوپر ٹی وی لگا تھا دوسری یہ انگلر جو پوزیشن ہے چلو اس کا تو سولیشن ہے انگلر سے وہ اس قسم کے آپ کے وہ ماؤنٹ ملتے ہیں وہ ماؤنٹ ملتے ہیں اس سے آپ اس کا انگل کا تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اور آئیڈیا بھی ان کا برا نہیں کہ بھی آپ کی یہ وال فری ہو جائے گی اس کے اوپر کچھ بھی لگا لیں ٹی وی لیکن وہ فیزیبل نہیں ہے مجھے یہ پتا ہے کہ وہ ہائے ہو جائے گا آئی آئی لیول پہ نہیں چلے گا وہ تو چلیں جی آج اتنی ہی بقول آسفہ کے وہ آج اتنی تقریر کافی ہے تو پھر باقی جو جب جلسہ ہوگا باقی تھا تو اس کے اندر پھر آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ٹھیک ہے نہیں انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں آپ لوگ بھی خوش ہو رہے ہیں رینویشن دیکھ کے اور میرے پاس کچھ اور ہے بھی نہیں ایک دونے یہ بھی بس ہر بندے کا اپنا ایک پوائنٹ آف یو ہے یوں وہ کہتے ہیں بس اب آپ کے پاس کچھ اور نہیں ہے اور آپ کی بس رینویشن نہیں ہے کچھ یہی یہ بات آپ نے بالکل صحیح سے صحیح کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں سوائی یہ کہ ہماری وہ بی بی ہماری بچی اس کے ساتھ ہم کھیلتے کوتے ہیں اس کے ساتھ بن گئی اور گھر کی رینویشن کی کوئی بھیں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں اور ہم ہمارے لئے بڑا مشکل ہے کہ ہم ہم نکلیں اور اتنے دور دور جگہوں پہ جائیں اور اسکیٹنگ والی کی اور فلانے جگہوں پہ اور دوسرے شہروں میں اب ہم تھک گئے ہم بھی تو جتنا یہ کر رہے ہیں جتنا کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں اور ہمیں مجھے یہ پتہ ہے کہ بڑے ڈیڈی کےٹیڈ لوگ جو ہنڈر پرسن جو دیکھتے ہیں ویڈیو میں ایک انکرین ویڈیو لگاتا ہوں تو مجھے اس سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ یہ ویڈیو میری کتنے لوگوں نے دیکھنی ہے بالکل میں ان کو مزاق مزاق میں بھی آسفہ ہوگا ہے میں نے کہا یہ ویڈیو میں لگائی نا آج اس میں بس اتنے کی بھی ہونے ہیں میں نے کہا نہیں مجھے پتہ ہے کس چیز کو کتنے لوگ دیکھتے ہیں مجھے پہلے سے پتہ ہے لیکن اس کے باوجود فرق کریں اگر یہ ویڈیو میں نے لگائی اس کے ویڈیو بہت کام ہیں اور اسی سے ریلیٹڈ میری کوئی ایک اور ویڈیو بھی بنی اسی ٹاپک پہ اسی سے تو میں اس کی بالکل نہیں ویڈیو کی پرواز کرتا پھر میں اس دوسری کو لگاتا ہوں تو جتنے کو پہلے کی بنے دوسرے دن جو لگائی ہے اسی ریلیٹڈ اسی ٹائپ ہی وہ اس میں ویڈیوز کم ات کمی ہونے تو ویڈیوز میرا ٹارگیٹ نہیں ہے ٹھیک ہے ہر بندے کا ہوتا ہے اس کو پتہ ہے اس کے گینسٹاپ کو پیسے بھی ملنے لیکن میں اس ایج میں جو کچھ کر رہا ہوں بس اس میں یہ اتنا ہی میرے لیے بہت ہے اور خدا کا شکر ہے جتنے ویڈیو ہوتے ہیں میں اس پر بڑا خوش ہوں جتنے لوگ دیکھتے ہیں بڑا خوش ہوں پھر ان کے خاص اور پر کومنٹ کومنٹ کا تو آپ یوں سمجھ لیں کہ مجھے جس کو کہنا چاہیے وہ نشہ ہو گیا اگر کومنٹ میں نہ پڑھوں مجھے کتنی بھی امرجنسی کوئی میں کومنٹ پڑھ رہا ہوتا تو یہ لٹ رہے ہوتے ہیں مجھے اب چھوڑ دو کومنٹ کو یا میں جواب دے رہا ہوتا تو یہ نہ ہس رہے ہوتے ہیں یہ لٹ رہے ہوتے ہیں چل دیر ہو گئی آسپا یا خاص اور پر اب تم کومنٹ کے جوابوں میں لگے رہنا میں لگے دینے جواب کیوں لوگ فارگ ہیں وہ ویڈیو بھی دیکھتے ہیں آپ کی کومنٹ دیتے ہیں تو ان کا وہ جواب دینا بنتا نہیں ہے تو اس لئے آپ دیکھ لیں کوئی میرے پاس ایڈیٹر نہیں ہے کوئی بندہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں میں خود ہی سب کرتا ہوں ایڈٹ ویڈیو اپلوڈ جو کچھ بھی کرنا آئی مووی بنا کے جو کچھ بھی ہے اور پھر کومنٹ کے لیے بھی آپ یہ نے سمجھے کہ کوئی اور شخص جیسے ہوتا ہے یہ بڑے بڑے یہ یوٹیوبر انہوں نے اپنی ٹیم رکھی بندے رکھے ہوئے اپلوڈنگ کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے اس کی ایڈٹ کرنے کے لیے پھر ایون ان کے کومنٹ کا جواب دینے میں نے میرے بہاب پہ کوئی جواب دے رہا آپ یہ سمجھے نہیں کہ پاپا زید یہ جواب دے رہے ہیں لیکن لوگوں نے ایسے رکھے ہوئے لوگ لیکن نہیں میں میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا اب بھی میں خود پرسنلی کومنٹس پڑھتا ہوں اور ایک آرڈنگلی اس کو جواب دیتا ہوں جو جس طرح کا جو کوششن ہوتا ہے وہ ہی جواب دیتا ہوں تو انشاءاللہ چلیں بہت لمبی ویڈیو ہو گئی تو آج ابھی میرے دوست بس وہ پہنچنے والے ہوں گے پھر باقی چھوٹی کچھ چیزیں میں اس میں بھی شیئر کروں گا آپ کے ساتھ دعاوں چلیں جی یہ مسٹر ایڈوین پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے اسٹارڈ لیا فیملی روم سے یہاں سے اسٹارڈ لیں گے یہ چونکہ آرڈی ہور بنے ہوئے ہیں صرف انہوں نے وہ نکال کے دوسری ایڈی وہ لگا دیا یہ پرانے دھمک دور کی وہی جو فیفٹی وارٹ کی ایک یہ ہے اور اب آپ کو پتہ پانچھے وارٹ کی وہ ہوتی ہے لیکن ایکوال ٹو فیفٹی یا دس وارٹ کی اگر ہو تو ایکوال ٹو ہنڈر وارٹ کے ایسا جو لائٹ سمجھتے ہیں روشنی بھی اچھی رہتی ہے اور آپ بیلی کا جو خرچہ وہ بھی کم ہوتا ہے میں نے تھوڑی اسی اپ ڈیٹ کر دیں یہ دیکھیں یہ چار جو لائٹیں آ رہی تھے ہم نے بس اتنی رکھی چار ایک سائٹ پہ یہ لگا دی ہیں ادھر سے چار جو ہے تو انشاءاللہ بہت جلد یہ فیبلی روم لائٹ اس میں لائٹیں ہو جائے گی یہ جب آپ کے پاس ہے تو پھر آپ دیکھیں یہ لیزر 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 سے یہ اپنے سیدھی لائٹ کی لائن آپ کو کوئی دھاگے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کرنے کی لائٹ سے اس کو وہ دیکھیں یونین نیچے رکھا ہوا میرا خیادہ کہ لائٹ نے یہ بھائی کیا تھا لائٹ بھائی ہوردہ کام کرنا آپ کو بتا وہ خود ہینڈی گرل ہے اس کو فورا ہوتا کہ میں وہ ٹول بھی لے لوں بلکل سینٹر میں دیکھیں ان کی میں تھوڑا سا اس کو دیکھیں جو لائٹ ہے اس کے بلکل فیار تو آپ کو مارکن کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس سے لائن آپ کی بلکل فی دی آئے گی یہ تو آپ کو بتا ہے اسامہ ان لوگوں کو زیادہ پتا ہوتا کیونکہ یہ ریکارڈنگ مجھے تو لیکن یہ تو ہے کہ برائٹ نیس ہو گئی ہے اور پر ان کو ویڈیو میں پتا چلتا ہے کہ کلر سے یہ ہے جیسے یہ ویڈیو میں نے کلپ بنایا نا تو اس کو میں بھی دیکھوں جو پتا انہوں نے جب مجھے اس وقت کلپ بھیجے تھے وہ وہ جو فیل بھائیات آکہ نہیں وہ اچھی نہیں بن رہی ویڈیو سے کلر سے میں کتنا سمجھا ہوا چل ملار جی نہیں بھی چندی یعنی جیسے سراب نہیں جس کو کہتے ہیں ریگستان میں وہ تھوڑا تھا ایسے آپ کو نظر آتا ہے دھوب سے اس ٹائپ کی چیزیں وہ یوں یوں کر کے لہریں کیا اس کو کہتے ہیں میں اس کا پورا نام سراب ہی کہتے ہیں تو آج تو اسامہ کو کہیں جانا تھا نہیں نہیں مجھے پتا ہے نا چھوڑو مجھے پتا ہے نا میں دیکھ کے ابھی اس ویڈیو کو میں خود اس سے دیکھ لوں گا کیونکہ اس سے زیادہ 6,000 جب انہوں نے لگائی تھی اس میں ایشو بنا ہوں اس لئے ہم نے تو اسپیشلی 5,000 کا ان کو کہا ہے 5,000 کے مجھے مجھے تو یہی سمجھا ہے ماسک پینا ہوئا میں تو ماسک کو بخصر بھوئی پرفیکٹ میں نے تھوڑی سی اپ ڈیٹ کی دیکھ لیں انہوں نے ساری کھل کر کیا وائرنگ اندر سے ڈار رہے ہیں پھر ان کو کنیکٹ کرنے کا مذہلہ جو لائٹ کے ساتھ اگر آپ لوگوں کو نہیں چاہیے کون سے آپ کو یہ سارے الیکٹیشن ہیں لیکن جو الیکٹیشن ہیں ان کو بیسے ہی بتا ان کو کیا میں نے سمجھا لیکن دلچسپی کے لیے آپ لوگوں کے لیے ایک میتھرڈ پروس شو کرنے کے لیے اس طرح ہی اوپر سے اندر سے یہ خالو ہے یہ چھت بیسے سولیڈ نہیں ہے جیسے سیمڈ پاکستان انڈیا میں بانے ہوتے ہیں اس کے اوپر جو فریم ہے وہ وڈ کا اوپر بنا ہوا اور اس کو اندر سے انہوں نے بند کیا ہوا جو فرشہ اوپر کا دیکھیں اوپر ہمارا کمرہ ہے اس کا جو فرشہ وہ وڈ کا ہی ہے ایسے جوائی سے جیسے شیطیریہ ایسے ڈال کے اس کے اوپر وہ وڈ لگی ہوئی ہے یہ میں چاہی رہا ہے تو اس لیے آپ یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گراون فلو رہا ہے تو اوپر آ رہا پھر اندر سے حالوں لگر آ رہا تو سیمٹیٹ یہ ایسے نہیں ہوتی یہ یہ ڈرائی وال کے لاتے ہیں تھوڑا تھا یہاں سے ایڈنٹیفائی کرنو کہ یہ جو یہ چھے لائٹیں ایک بٹن پہ ہیں اور آگے والی چھے جہاں آپ نے کوکنگ کرنا ہے تو چھے اس پہ ہیں اب یہ نہ سمجھے کہ بہت زیادہ تو آپ نے کوکنگ کے ٹائم پہ وہ آنے یہ آپ آپ کی ٹائس ہے آپ اس والی کو کرنا ہے اس کو جلا لے نارمل ہی کوئی لائٹ تیارہ چاہیے تو اس کو جلا لے اس لیے اس کے دو بٹر نے اس کو آپ شینر لیا رکھا ہوا لیکن اچھی لائٹ تو کم سے کم ہوگی تو یہ ہو گئی اچھے اور اچھے بارہ یعنی کچھن سنشن میں بارہ لیکن وہ ان بارہ میں سے یہ جو تین ہیں یہ آپ دیکھیں یہ ہالوے جو جا رہا سی یہ ایک حصہ بن جاتے ہیں تو کچھن کو آپ دیکھو تو 9 بچے گئی کے ٹائم بے واقعی ہیں نہ رکھا ماتا لیکن ہمیں حقا